ہر آنکھ کا تارابی جب نام محمد ہے ہر آنکھ کا تارابی پھر تمہارے قریفان ہوں گے ہمارے ہاتھ ہوں گے اگر مطلب کس پر اور فکران کے مکر کو جلائیں تو ہم یہاں پر سراپا احتجاج ہو اور ہماری پرگر میں ہماری بادی پر لیویں اگر قرآن کی تحرین ہو تو کیا ہم خاموشی سے رچیں گے جو ہم جس مشن جس قاس کو لیے احتجاج کر رہے ہیں سویڈن کے گمشتوں نے ہمارے قرآن کو عید کے دن سرکاری صدا پہ چلایا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے آپ یہ مضمت کریں اور پہنچا دیں پیغام اور عدلیہ سے انٹریجن سے اور ریاست کے ذمہ داران سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ احکام بھالا جو ہم فقیروں کا کام مضمت کرنا ہے وہ حکومت کے اندر رہ کے مضمت کرتے ہیں ارے تمہارا کام مضمت کرنا نہیں ہے تمہارا کام مرمت کرنا ہے تمہارا کام مرمت کرنا ہے اور آج اگر جنے لوگوں نے فرانس کے اندر سویڈن کے اندر قرآن کے نسرے کو جلانے پر آج عالم اسلام میں مسلمان سرہ پہ احتجاج ہیں میں سرزمین رابلا کورٹ سرزمین آزاد کشمیر کے قیور مسلمانوں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا ہو کوئی بھگانا ہو آپ نے یہ علال اعلان فوان کے دخل بتا دیا ہے بلا تفریق مسلک بلا تفریق خاندان بلا تفریق کو شخصیت بلا تفریق اپنا بلا تفریق کو بھگانا جو بھی دنیا کے جس کونے سے سر اٹھائے گا قرآن کی بے حرمتی کرے گا لبائک والے اس کے گرے پال تک پہنچیں گے لبائک والے اس کے گرے پال تک پہنچیں گے میں سریڈان سے زیادہ مضمت شہاں ہمارے وادیے پر راولہ کوٹ کی سرزمین پر اپنے آپ کو مفتی کلوانے والے ان کماشتوں سے بھی یا گرارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے جنہوں نے کئی قرآن نسخے جا کے گندے نالے میں پھینکے ہیں کیا وہ قرآن کی گستہ ہی نہیں ہے جنہوں نے آج احتداد کی قالبی ہے جن تنظیموں نے آج احتداد کی ہیں جن تحریکوں نے آج مضمت کی ہے وہ قرآن کی توہین تھی یہ بھی قرآن کی توہین ہے لیکن کفر اگر قرآن کو جلاتا ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے کفر اگر قرآن کو جلا رہا ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے کیا میں اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے کہ آزام اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں لیکن اپنے ہو کر مسلمان کہلا کے کلمہ پڑھ کے لوگوں کو قرآن کا جانسہ دے کہ گھمرا کرنے والے آج اگر قرآن کو گمدے نالے میں پھرک دیں تو کیا تم لوگ خاموش بٹھو گے خاموش بٹھو گے ہم عدریہ سے جھجی صاحبان سے ایک قلم تمہارے آباس ہے انصاف کا قلم ہے اگر آپ لوگوں نے اس انصاف کے قلم کو صحیح طرح چلایا تو ہم آپ کو دادو تحسین دیں گے لیکن اگر آپ نے کسی شخصیت کو دیکھ کر کسی کے حصل رسول کو دیکھ کر اگر اس معاملے کو گول مور کرنا کیا اور کوئی راہ نکاری تو یاد رکھے یہ نتحری کے لپائی کا نوجوانوں کا موقف سامنے آ رہا ہے کہ ہم چین سے نہیں بٹھیں گے پھر تمہارے گریبان ہوں گے ہمارے ہاتھ ہوں گے جام مصمت کا یہ بات کچھ با کرتے ہو گستا ہے قرآن کو سزا دو سزا دو گستا ہے قرآن کو گستا ہے قرآن کو شریعت اور قانون کو مت نظر رکھے ان کو سزا دی جائے ہم تمام تر مسلمانوں جنہوں نے جن کے دل سخمی ہیں اور جو سلاپا احتجاج ہیں ان کو تو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن آج تک جو خاموش ہیں اور اپنے شہر میں گستاگی ہوئی جو لوگ خاموش ہیں وہ اپنا موقف وہ اختیار کریں وہ دیں کہ وہ کس کے ساتھ کرے ہیں اگر مغرب کفر اور وہ قرآن کے نصرے کو جلائیں تو ہم یہاں پر سراپا احتجاج ہوں اور ہماری بغل میں ہمارے فادی پرل میں اگر قرآن کی توہین ہو تو کیا ہم خاموشی سے بیٹھیں گے یا ہم خاموشی سے بیٹھیں گے یا اس مسئلے کو گول مول ہونے دیں گے یاد رکھو تحریک لپائی کا موقف ہے ہم آزاد کشمیر کو جام کر کے رکھ دیں گے تمہاری نسلوں تک تمہیں چاہتے آئیں گے کہ تمہیں پتا چلنا چاہیے کہ قرآن کی توہین کے لیے لوجوان کیسے اپنے چانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں وہ غازی علم الدین کی تاریخ کو دورایا جائے گا وہ پولیس کا کانسٹیبر غازی ممتاز حسین قادری اس کی تاریخ کو دورایا جائے گا وہ موقع نہ دو وہ موقع نہ دو کہ جب تمہارے گھرے بان ہوں ہمارے ہاتھ ہوں آج سب یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں لیکن پوری کفر کی نظریں تحریک لپائی کے اوپر جمع ہوئی ہیں کہ آج یہ کیا موقف دے رہے ہیں آج یہ کیا اعلان کر رہے ہیں اور اگر آج کفر کو ڈر ہے کفر کو خطرہ ہے تو وہ ایک واحد جماعت ہے جو مذہبی اور سیاسی تحریک لپائی کے یا رسول اللہ پاکستان آزاد کشمیر کی جواد ہے جو بابا جی امیر المجاہدی علمہ خادم حسن رزوی نے جو عشق و معصی کی ایک جلا اور نئی جدت کے ساتھ لپائی کے یا رسول اللہ کی صدا کو پورے دنیا میں عالم اسلام میں پھیلایا ہے وہ ان کا خاصہ ہے اور اس مزمت کر کے ہر بندہ حافظ قرآن نہیں ہے ہر بندہ تقریب نہیں کر سکتا لیکن نعرہ لگاؤں گا آخر پہ نعرہ کا جواب دینا ہے ہم اسمت قرآن کے ہم اسمت قرآن کے ہم اسمت قرآن کے ہم اسمت قرآن کے